واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح تسیح دیکھ رہے ہو دا پنجاب لائی گروہ صاحب جی کتھے نے کتھے واسطے ہاں ہر گر سکھ ہر گروہ دے پریمی دے اندر سوال اپڑ چول پچھ گیش چال دی رہن دی ہے پر گروہ صاحب جی کتھے ہاں نا اس دا اتر لبند پہلا ایوچار کرنی بہت ضروری ہے کہ گروہ کہیں دے کسنوں نے گرمت انسار گروہ جوت ہے گروہ پرکاش ہے گروہ جامدہ نہیں گروہ تاں پرکاش دین واسطے پرگٹ ہوندہ ہے شری گروہ گووین سنگھ جی مہراج اپنی بانی وچ فرماؤ دے ہاں نا تہیں پرکاش ہمارا پیو جس دے ہی وچ گروہ جوت پرگٹ ہوئی پرکاش دے ہوئی وہ مانتا یوگ ہے ستکار یوگ ہے پرنتو دے گروہ نہیں ہے گروہ صاحب جی دے کر کے جتھے گئے وہ اسطحان چھٹ گئے گروہ صاحب جی پویتر یوت جدو کوئی دے تارن کر دی ہے تاں دے لوکان لی آدرش بن جان دی ہے ایک موڈل بن جان دی ہے رول موڈل بن جان دی ہے تاں کے اس رول موڈل دے کے لوکانوں اچھا چکے جا سکے لوکانوں سکھرتے پہنچایا جا سکے ہر ایک جمانہ در جمانہ جدو گروہ صاحب دے تیاغ دے گئے تاں ایک نوی دے دے وچ اور جوت جان دی گئی پہلی تو لے کے دسویں تاں کے پھر گروہ صاحب جی نے انت جو دوں سوچے کے ہونا دے تاں شڑ کے ہونا شبد دے وچ گروہ دی جوت پا دینی ہے اونا دی بانی دے وچ درج ہے بانی گروہ ہے بانی وچ بانی امرت سارے گروہ بانی کہے سیوک جنمانے پرتک گروہ نستارے بانی وچ گروہ صاحب جی دی سپیرٹ ہے جوت ہے جو سربو ویپی ہے اس لئے بانی دوارہ جڑ کے جتے سکھ ارادنا کردہ ہے اوٹھے گروہ صاحب جی خود حاضر ہندے ہیں اس طرح گروہ صاحب جی دا وچ سکھ دی ارادنا دے وچ ہے شردہ دے وچ ہے گروہ بانی کی ہے ایک آو اڈاری نہیں ہے ایک اکال پرخدی آواج ہے ایک حکم ہے جہتا جکر شری جب جی صاحب جی دے وچ بھی ہوں دا ہے بانی دے ارتحن تونی آواج سانوے تونی جا آواج سنائی نہیں دل دی کیونکہ سادہ من روڑے وچ تریا فردہ ہے جد برتی سنکلپاں وکلپاں دے روڑے تو اپر اٹھے گی تاد اے تونی سنائی دے وے گی حکم دی آواج پرگٹ ہندی ہے شری گروہ گوبین سنگ جی صاحب داست دے ہن کہ انا پرتی اکال پرخدہ حکم پرگٹ ہویا کہ انا دی صورت ہر قسم دے سنکلپاں وکلپاں تو اپر اٹھ کے کال پرخدہ تیانویچ اینک ٹک گئی کہ دوی دا لیش تاک نہیں سی ریا انا دا پرتی فرمان ہے اے بید کرت تپسیا پیو دوی روپ تے ایک روپ ہوے گئو بس اے ہی ایک راج ہے اے ہی ایک سیکرٹ ہے اے پید ہے جنہ کا کوئی اکچت ہے جنہ کا سنکلپا وکلپ رہت ہے وہ انا ہی اس آواج دے نجدیک انا ہی اس آواج دے قریب ہوندا جائے گا اے آواجیاں تو نہیں بانی دے روپ اچھے شری گروہ گرنٹ صاحب جی دے وچھے سنکلت ہے اس تا پہلا نام پوٹھی صاحب جی سی دوجہ نام آج گرنٹ صاحب ہویا اتے گرگدی ملنطباد اس تا نام شری گروہ گرنٹ صاحب جی ہو گیا اسے کر کے جنہ وی مہا پرش ہوئے نے جہاں ساتھ گردے بہت نیڑے رین والے نے ساتھ گردہ پایا منن والے نے جنہ نسانو سدھے رستے تے پاؤن دی کوشش کیتی ہے جنہ وی ساتھ گردہ پریمی نے وہ اسے کر کے اپن واروار دیشان دے وچھے اہی کہیں دے نے کہ تسی پائی اٹھ دے سار نت ہر روز اٹھن ویلے پانج بار کیا کرو تان شری گروہ گرنٹ صاحب جی تان شری گروہ گرنٹ صاحب جی پر افسوس والی گلے ہے کہ آپ ایک پاس اس ربی بانین وسی گروہ مان لینے ہیں پر دجھے پاس سے ہٹیاں دے وچھ وکاؤو چی جانتے جا کے متھے بھی ٹیک دے ہیں دین دنیا دے جنیوی ویم پر امنے پخانڈنے آپ انہوں بھی فالو کر دیا پر لوڈ ہے ایسی پر باند دی اوز کامتے اوز پاسیوں تیان ہٹا کے اپنا سارا تیان سیری گرو گرم صاحب جی مہاراج وال کے اندرت کریے روحانیت بجنس دا آپ سچ کی میل ہے روحانیت ایک وکری چیز ہے پر روحانیت دا سعودہ کر کے انہوں بجنس دے طور سے چلاونا وہ ایک وکری چیز ہے پر دوکھ دیگا لے ہے کہ ادکال ہر ایک چیز سعودہ ہو رہے ہیں ساڑھے کوئی سجنبار بیٹھے کے اندینے جی میں تا دا اکانڈ پاٹھ سکھیا سی فون تے میں انہوں پیٹا دے دیتی ہے کروالیا اکانڈ پاٹھ دے وچوی سعودہ ہوگا خیر اپنا کسی تے کوئی ٹپنی نہیں کرنی کی بانی دا بھی کوئی مول ہو سکتا ہے وڈا سوالی ہی ہے اے تا امولک وستو ہے جمانے دا پرکاش چانن ہے ستگردی پویتر فرما دے دے ہیں گربانی اس جگ میں ہے چانن کرم وسیمن آئی اے بانی اکانڈ پرکھ دے دیستوں آئی ہے گروہ صاحب جی داست دے ہن کہ اے انہ دے خسم دی آواز ہے جڑا اس بانی نہ جڑ دا ہے او اکانڈ پرکھ نہ جڑ دا ہے خسم جانی کے اکانڈ پرکھ سارے انہوں دی ٹیک کیر کرنوالا سارے انہوں دا تیان رکھنوالا جڑا اس بانی دا چان کردہ ہے وہ اس نہ جڑ جاندہ ہے ساچ وچ سما جاندہ ہے ایک کوہور پویتر فرما رہی ساتگردی اپدیش دندہ ہن واہو واہو پورے گردی بانی پورے گردی اپدی ساچ سمانی رہاؤ جیو دکھی ہے سب پاسے توکھاتے ٹھگی اس نوں بوچن لے کھڑے ہن اس دے اندر کڑپنا کلیش ڈر چمٹاؤ پریشانی ماندواشنا آدنے جور پایا ہویا ہے گربانی دا پریوجن ہے کہ جیونو اتھے لے جانا ہے اس دے وچ اس عوستہ وچ پر لیا کر کھڑا کرنا ہے جتھے ان اچھی جاندی پاؤنچ نہیں ہیں نو میں گروہ صاحب جی پویتر فرما دندہ ہن سورٹھ محلہ نوہ جو نر دخ میں دخ نہیں مانے سوخسنے ارپے نہیں جا کے کنچن ماتی مانے رہاؤ نہ نندیا نہ استت جا کے لوب محب مانا ہرکھ سوگتے رہے نیاراو نہ ہے مان اپ مانا اوپر لے بچنا وچے سری گروہ تیک بھات جی دے درشن ہن اے اوہ سپرچول شیر رہانی وستہ دا ورنڈ کر دے ہن جو پوراں تعداد درجہ ہے جتھے گربانی جیو نو لے کے جانا چاہو دی ہے گرمت نے دکھ درد پین دی ہستی نو نہیں منیا ستھ گردی دا پویتر فرمان ہے جو نر دکھ میں دکھ نہیں مانے جو میں روشنی جا کے ہنیرانی ٹھہر سکتا تیویں ہی اکال پرخ دے چرنا جو پروتی برتی نو کوئی دکھ درد ستا نہیں سکتے گرمت جگتی داستی ہے جس کر کے برتی اکال پرخ دے چرنا وڑا رخ کرے لوڑ ہے تاں گروہ صاحب دا سکھ بندی گروہ صاحب تو سکھن دی پر سکھ کون ہے سکھ کدوں سم پورن ہندہ ہے جد گروہ پرتی شنکے ڈاؤٹ دور ہو جانا جد ایک گل وستہ آجائے تد سکھ پورن ہو جاندہ کیڑی وستہ جو گر کہے سوئی پالما نہ ہو ہر ہر کتھا نرالی رہاؤ جو جو سکھ گروہ صاحب جی دے بچنا دی پالنا کردہ ہے تیون تیون اگوں گروہ صاحب ہندہ جاندہ ہے ایک گروہ صاحب جی دا ہی کرتب ہے برد ہے گروہ صاحب جی دے سپیرٹ ہر جگہ حاجر ہے اونا دی روحانیت ہر جگہ تے موجود ہے کسے خاص مندر کاس اسطحان خاص پورتے جاندی جنورت نہیں گروہ صاحب جی دے اگے روج ارداس کردے ہیں جہاں جہاں خالصہ جی صاحب تہاں تہاں رچیا ریائیت ہے اس گالدی سپشٹی ہے دے پشٹی تھا گروہ صاحب جی دے ایک پویتر فرمان ہی کردہ ہے کہ گروہ صاحب ہر جگہ حاجر نہیں جس دے ہر دے وچے ارداس ہے لگا تا را دنا ہے اوٹھے گروہ صاحب جی حاجر نہیں ایک والی فرد آفتے ہیں کہ گروہ صاحب دے وچے ارداس دے وچے جڑی اپا گال روج پڑھ دیا روج سندیا جہاں جہاں خالصہ جی صاحب تہاں تہاں رچیا ریائیت ہے منوک دی مانسک اکھ اگے پڑھ دا ہویا ہے کہ جس کر کے پاس ہندے ہوئے بھی جوتی جان سپیرٹ رو نہیں دیکھ سکتی یہ ایسے طرح ہے جی میں کسی دی اکھ اگے پڑھ دا آجاوے تندرشٹی باند ہو جاندی ہے نا اکھان دے ہندے سندے سامنے پئی وستو بھی کئی ور نجر نہیں ہوندی پرنتو جی میں کہ ایک کوالی فائیڈ ڈاکٹر آپریشن کر کے پڑھ دا چک دندہ ہے تو درشٹی کھول جاندی ہے بلکل اسے ترکی نرل تیویں پورن گروہ پرمدہ پڑھ دا چک دندہ ہے پھر کی ہوندہ ہے گروہ صاحب جی نو ہر ویلے حاجر ناجر ہویا محسوس کر دیا امید کر دیا آج دیئے گالبات ساڑی نمانی جی کوشش توڑی سمجھائی ہوئے گی واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح